اسلام علیکم میں ہوں ندہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے آج سپریم کورٹ کو چار سو پچاس ارب روپے کی ادائیگی کی پیشش کی اور وہ بھی صرف بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمینوں کی الوٹمنٹ میں بے زابط کیوں پر جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ تو محفوظ کیا لیکن کچھ سوال جنم لیتے ہیں اس پورے کیس کو اگر ہم دیکھیں کیا لوٹ مار کر کے پیسے ادا کر کے ایکوٹل ہو جانا چاہیے کرپشن کا سکیل جب ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کرتے تو کتنا وسیع تھا اور کتنے لوگوں نے یہ ظلم و زیادتی برداشت کی ایک بریک کے بعد بات جانیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں عمران وسیم صاحب جو کہ سینئر رپورٹر سپریم کورٹ ہے ہمیں کال پر جوائن کیا ہے شہزاد انور بھٹی صاحب نے جو کہ فارمر ڈی جی نیب ہیں بہت شکریہ بوت فور جوائننگ اس اب اس عمران اگر تھوڑا مختصر سے اگر اس کنسائس فارم میں اس پورے کیس کو لیا جائے سٹارٹ کب ہوا کہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا دیکھیں پہریہ ٹاؤن پروجیکٹ جو ہے وہ دوہزار تیرہ میں غالباً کراچی میں یہ سٹارٹ ہوا اور اس کی زمین کی خریداری کا جو عمل تھا وہ بھی شاید اسی دور میں دوہزار بارہ گیارہ میں شاید یہ شروع ہوا تھا اور تیرہ میں انہوں نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا تو ایک ہیں درخواست گزار habitual ہیں بہت زیادہ درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کرتے رہتے ہیں ان کی جانب سے اس پروجیکٹ کی جو زمین کا جو حصول تھا اس کا جو طریقہ کار تھا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ یہ عربوں کھربوں روپے کی زمین ہے اور ملیر ڈیویلٹمنٹ ایتھارٹی نے صرف یہ جو زمین تھی وہ تقریباً کوئی نو عرب روپے میں بہریہ ٹاؤن کو دے دی تو اس پر عدالت سے صدا کی گئی تھی کہ عدالت اس معاملے کی کاروائی کر کے تحقیق کر کے تفتیش کر کے اس کے اوپر فیصلہ صادر فرمایا اور جو سرکاری زمین ہے جو لی گئی ہے بیریٹون کی جانب سے یہ سرکار کو واپس دلائی جائے اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کل ادم قرار دیا جائے تو دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار سترہ تک یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں رہا اور غالباً اس پر پراپر جو سماعت شروع ہوئی ہے وہ دوہزار سترہ کے لاسٹ میں جا کر اور دوہزار اٹھارہ کے اوائل میں ہوئی جب سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر کے مئی دوہزار اٹھارہ میں اس پر فیصلہ سنایا اور یہ کہا کہ زمین کی خریداری جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی اور صرف میرے خیال میں چار ارب اور پچھتر کروڑ روپے ادا کر کے بحریہ ٹاؤن نے ابتدائی طور پر یہ زمین حاصل کی تھی اور باقی پیسے کی ادائیگیاں انہوں نے وقت حضرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرنی تھی اور جو سپریم کورٹ کا ایسری میٹ تھا اس فیصلے میں تھا وہ لکھا گیا تھا تقریباً کوئی تین سو چونتی سر روپے کی یہ زمین جو ہے وہ غالباً کمرشل اس کی پرپرٹی ویلیو لگا کر اور ریزیڈنچل ویلیو لگا کر یہ سپ باقیوں کی بات کریں وہ تو پھر ملک ریحات صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فائلوں کو پیئے لگانے پڑتے ہیں تو ٹرانسپرینسی تو وہ خود بتا رہے ہیں شہزاد صاحب پیسوں کی پیش کرش ہونا اور پھر کہنا کہ آفیسرز جو بھی انوارف سے ان کو ایکوٹ کر دیا جائے is it that easy قانونی نکتہ نظر سے اگر اس پہ دیکھا جائے دیکھئے قانون جو ہے وہ دو چیزوں کو سیپریٹیز دیل کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پیسوں کی وصولی اور دوسری ہے کہ کوئی کرائم جو کمٹ کیا گیا ہے اس کی سزا اب پیسوں کی وصولی کیونکہ یہ کیس سپریم کورڈ ڈیسائیڈ کر رہا ہے اگر نیب کے قانون کے تحت اس کو ڈیل کیا جاتا تو جو بندہ پیسوں کی آفر کرتا اس کے ساتھ پلی بارگین ہوتی اور پلی بارگین میں سیکشن فیفٹین یہ کہتی ہے کہ وہ جو دس سال کے لیے ناہل رہے گا دس سال وہ کسی بینک سے لون نہیں لے سکتا اور اور کوئی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کر سکتا لیکن اب اگر یہ سپریم کورڈ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں دو سیگمنٹ سے لیدہ لیدہ ہیں ایک تو وہ شخص ہے جس نے بینیفٹ لیا بینیفیچری ہے اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہاؤزنگ سوسائیٹی انوالو ہے تیرہ سے لے کر سترہ تک بہت سارے گھر بن گئے بہت سارے پروجیکٹ بن گئے بہت سارے لوگوں کو زمینیں لوٹ ہو گئی بہت سارے لوگوں کے پیسے انوالو ہو گئے ہیں اور دیکھئے ہاؤزنگ کا مسئلہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے لوگ ہمارے جو لوگ ہیں وہ لینڈ اورینٹڈ ہیں کہ جی گھر چاہے پانچ مرلے کا ہو تین مرلے کا ہو اپنی زمین ہو اپنا گھر ہو تو ملک صاحب نے آپ کو اگر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جائیے کہ دوہزار تیرہ میں کراچی کی طرف رخ کیا جب ادھر سے ان کی پیپلز بارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ختم ہوئی تو نواز شری صاحب کی گورنمنٹ جب اس وقت آئی ہے تو ان کا ادھر سے بوریہ وستر پنڈی اسلامباد کے طرف سے گھول ہوا تو یہ جا کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے انہوں نے کراچی میں پیپلز بارٹی گورنمنٹ کے ساتھ وہاں سٹارٹ کر دیا اور اب دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو سپریم کورٹ جس بار پر جا رہا ہے کہ اب اتنے چار سالوں میں لوگ گھر بھی بنا چکے ہیں بہت سارے پروجیکٹ اس زمین کے اوپر جو کہ اللیگلی لی گئی تھی اس کو پر بہت ساری چیزیں بن چکی ہیں اب ان لوگوں کو ڈسپلیس نہیں کیا جا سکتا تو بہتر یہ ہے کہ وہ شخص جس نے بینیفٹ لیا ہے وہ بینیفٹ واپس کر دیں اب بینیفٹ واپس یہ کرنا ہے کہ جو اس کی ایکچول زمین ہے جو اس کی قیمت ہے وہ جو کائبر کا ایٹ ہوتا ہے کہ جو چار سال آپ نے اس پیسے سے فائدہ اٹھایا یا پانچ ساتھ تو وہ جرمانہ بھی سپریم کورٹ لگا ساتھ ہے یہ صرف سپریم کورٹ کے پر یہاں قاصل ہے اور کوئی جو نیب بھی ہے وہ بھی کسی کو جرمانہ بھی لگا سکتی فائد تو ایکچول قیمت صرف لے سکتی ہے تو یہ چیز تو ہو گئی پیسے لینے کی ان کی حد تک جو کہ جس نے یہ بینیفٹ لیا ہے یہ بینیفیچری ہے اب دوسری طرف آتے ہیں وہ گورنمنٹ آفیشل جنہوں نے کنائمس کے ساتھ اب کوئی بینیفٹ ایکوائر کیا ہے زمین کی صورت میں پیسوں کی صورت میں ملک صاحب سے اور ان کو یہ لینڈ جو ہے یہ دے دی انہ پونے داموں کے اوپر تو ان کا کیس جو ہے وہ سپریٹی ڈیل ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے پاس تو پلی بارگن کا ہے نہیں ہے چلے سپریٹی ڈیل ہوتا ہے شہزاد صاحب آئی وڈ وانٹ ان الابوریٹیو آنسر تو اس لیے میں بس چاہ رہی ہوں بریک لیں اس کے بعد کمپنسیشن کی بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا شہزاد صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ آفیسرز جو تھے اس میں انوارڈ انہوں نے جو بھی اپنے جتنا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا اس چیز میں ان کا ایک سپریٹ کیس ہوگا تو اتنی کراچی کے اگر پراپرٹی کی بات کریں سپیسیفکلی بہریہ ٹاؤن والی تو ٹریلینز اف روپے ہے اس کی ورث اتنے کم فریکشن میں ادائیگی ہو جانا کانونی طور پر ٹھیک ہے یہ چیز دیکھیں بات یہ ہے کہ جب دوزار سترہ سے یہ کیس چل رہا ہے تو حساب تو لگا لیا گیا کہ زمین کتنے کی تھی اور ایکٹوال پیسے کتنے دیئے ملک ریان صاحب نے گورنمنٹ کو یا ملیر ڈولیپنٹ آثورٹی کو تو اب جب انہوں نے یہ حساب لگا لیا کہ تین ساڑھے تین سو ارب روپے کی زمین بنتی تھی اور اب ان کا جو وکیل ہے وہ ایک سیٹن اماؤنٹ اس سے زیادہ دینے کو تیار ہے تو دیفینیٹلی یہ تو سیٹل ہو جانا چاہیے کہ پیسے وصول اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ قومی خزانے کو نقصان نہ پہنچے لیکن وہ گورنمنٹ آفیشل جنہوں نے کنائمس کی ہوتی ہے جنہوں نے اسسٹ کیا ہوتا ہے اس ساری بیمانی کے اندر اس کرپشن کے اندر ان کو سزا ملتی ہے اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں پیور ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوگا تو ملک رہا سب سے تو پیسے لے لیا جائیں گے لیکن جتنے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کا کیس دیفینیٹلی کسی انٹی کرپشن ایجنسی کو دیا جائے گا چاہے نائب کو دیا جائے چاہے انٹی کرپشن کو دیا جائے یا ایف آئی اے کو دیا جائے تاکہ ان کو ساٹ اٹ کیا جائے ان کو ان کی قرار واقعی شزائیں ملیں کیونکہ اگر خالی ایڈم ایکشن ہوگا ان کے خلاف تو وہ تو خالی نوکرییں ہی جائیں گی لیکن انہوں نے تو بہت سارے پیسے بنایا ہوں گے ڈیفینیٹلی کئی کروڑوں اگر ارگو روپے یعنی اتنے سو ارب روپے کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی سہی کروڑوں کمائے ہوں گے اور بسی سے ڈبل ٹرپل کمائے ہوگا جی امران صاحب ہم نے مشرف دور میں بھی یہ ہوتا دیکھا ہے انوی ساودک انسیکوینسز اب کیا ہونے جا رہا ہے اب دیکھیں ان کے جو چار سو پچاس ارب کی پیشکش ہے عدالت چاہ رہی ہے ایک تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بریک کے دوران کے تھرڈ پارٹی رائٹ جو نا وہ کریئٹ ہو چکے ہیں ابھی ہمارے ٹیلی فون لائن پہ جو دوست موجود تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار ستنہ اٹھارہ تک اتنا پان سال گزر گئے ہیں لوگوں نے وہاں پہ اپنے گھر بنا لیا ہے کنسٹرکشن ہو چکی ہے اس کے علاوہ بہریہ ٹاؤن نے بھی اپنے بہت سارے اس پروجیکٹ کے اندر پروجیکٹ بنا لی ہیں تو ایسی صورت کے اندر ان لوگوں کو ڈسپلیس نہیں کیا جا سکتا تو اس کا حل یہی ہے کہ جیسے پلی بارگین اگر نیب میں ہوتا تو نیب پلی بارگین کر رہی ہوتی لیکن چونکہ ہم معاملہ عمل ترامت بینچ کے پاس ہے تو عدالت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے نیب کی جانن سے البتہ کے ریفرنس تیار ہو چکے ہیں راولپنڈی کے معاملے کے اوپر بھی اور کراچی کے معاملے کے اوپر بھی لیکن نیب بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر کوٹ کے اندر یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید ریفرنس دائر کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن الٹی میٹلی یہ جو پیسے آئیں گے پانسو عرب سے اوپر ہی ہوں گے کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کوٹ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ پانسو عرب تک ہو کراچی کا اس سے زیادہ ہو اور ادائیگیوں کی جو مدت ہے وہ آٹھ سال سے پانچ سال تک آ جائے شاید مالک ریاض صاحب جو ہے وہ اتنی جہاں سخاوت دکھا رہے ہیں لیکن شاید یہ جو عرصہ ہے آٹھ سے پانس سال پر لانے پر شاید وہ تیار نہیں ہے لیکن عدالت نے آج پھر انہیں آپشن دیا ہے کہ آپ پھر اپنی یہ جو آفر ہے اس کی اوپر آپ غور کر لیں اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ جو آفر کی گئی ہے عدالت اسے عدالت کے لیے وہ قابل قبول ہوگی اور ایک اور بھی ایک تجویز دی گئی ہے کہ جہاں ملک ریاض کے خلاف کیسز ختم ہو جائیں وہاں ملیر ڈیویلپمنٹ آتھارٹی اور جو سندھ ریبنیو بورٹ کے جو حکام تھے ان کے خلاف بھی کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ بیریٹ اٹھون کے وکیل ملیر ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے وکیل کہہ رہے تھے لیکن عدالت نے یہ کہا کہ ڈیل ہو رہی ہے بیریٹ اٹھون کے ساتھ جو افیشل انوالو ہیں ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی تو یہ جو میٹر اب ہمارے بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ معاملہ سیٹل ہوتا ہے تو ملک ریاض کے حد تک ہوگا جن لوگوں نے جن لوگوں نے جو افیشل ہیں انہوں نے جو کریمینل نیگلیجنس کی ہے ان کا معاملہ آلیڈی نیاب کے پاس ہے اور نیاب پروشیٹ بھی کر رہے جی شخص آتی نیاب اس کو کس طرح دیکھے گا کیسے کیس کو آگے لے کے چلے گا دیکھیں یہ تو بڑا آہ 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 آسان سی بات ہے کہ جب ایک بینیفیچری اپنا کرائیم اکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر تو سیمپل سی بات ہوتی ہے کہ وہ افیشلز میں اس کرائیم میں اس کی مذب کی ہوتی ہے وہ تو سٹیٹ وے عدالت کے لیے برہدان ہو جاتا ہے انہوں نے نیپ کی نسٹیگیشن جو ہے یہ ڈاکومنٹری لے آئیں گے کہ دیکھئے یہ زمین اتنے پیسوں کی تھی اور یہ ثابت بھی ہو گیا عدالت میں اور بینی فیچری نے وہ پیسے واپس بھی کر دی ہیں تو یہ اتنے عرب روپے کا نقص پنچانے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں لہذا ان کو سزا دی جائے اور اس میں کیونکہ نارملی اس طرح کے میس یوز آف آتھارٹی ہے نا جی تو میس یوز آف آتھارٹی کے اندر پلی بارگین بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ کس چیز کے پیسے دیں گے تو وہ تو انہوں نے رشوت لی ہوتی ہے صرف تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو سزائیں ہوں گی اور سزا بھی بڑی ٹھیک تھاک ہوگی دس سال سے اوپر ہی سزائیں ہوتی ہیں ایسے معاملے میں جس میں اتنے ہیوی اماؤنٹس کی جو ہے ملک اور قوم کو نقص پنچایا جاتا ہے اور یہ بڑا آسان اسی لیے ریفرنسز ان گورنمنٹ آفیشلز کے ریفرنسز بنا کے بیٹھی ہوگی وہ خود بھی لانچ کر دے گی ریفرنسز فائل کر دے گی اور دیفینیٹلی کوٹ نے جو ہمارے بھائی نے یہ کہا ہے یہ بلکہ کلیر ہے کہ کوٹ کبھی بھی گورنمنٹ آفیشلز کو یہ تو ایک بلیک وہ جو وقیر صاحب بات کرنے ہیں وہ تو ایک ایسے ڈیل کرنے ہیں جیسے وہ ابھی بھی کسی مافیے کے طور کے اوپر کیا سی ڈی اے سے یا ال ڈی اے سے یا کئی ڈی اے سے یا ایٹی اے سے وہ ڈیل کرنے کی عادت ہے نا ان کو کہ وہ تو ڈیلیں کرتے ہیں تو شاید وہ بھی یہ ڈیل کرنے کہ بھائی اتنے پیسے لے لیں اور ہمارے سارے جن کرپٹ لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں اور ملک صاحب کو بھی چھوڑ دیں تو ایسا نہیں ہوگا یہ تو ایک پوری مطلب کہہ لیں کہ جی ان لوگوں کو کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے ایسیٹ اس کے اوپر بنا چکے ہیں کو بینیفٹ نہیں ملے گا اور وہ انشاءاللہ کرپشن کا ان کے پر کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے بہت شکریہ شہزاد صاحب جوائنگ اس آن کال بریک کے بعد جانیں گے کہ کرپشن کا سکیل کتنا وسیع تھا ہمارے ساتھ رئیے گا ہمیں کال پر جوائن کی ابوزر سلمان خان صاحب نے جو کہ ایک لیگل ایکسپرٹ ہے بہت شکریہ ابوزر صاحب جوائنگ اس آن کال قانونی نقطہ نظر سے کیسے دیکھ رہے ہیں جورس پرودنس کی بات ہوتی ہے اس کیس کو دیکھا جائے تو ہاو پرودنس ایڈ 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 جی جی دیکھیں بہری ایڈ آن کا جو کیس ہے یہ اس طرح کے کیسز جو ہے کم ہی آتے ہیں دیکھنے میں اگر اس کو فالو کیا جائے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا جسٹس ایجاد ازل صاحب کی ججمنٹ آئی تھی اس کے بعد سے اس کی جتی پرسیڈنگ دیں ہیں وہ ساری دیں ہیں اس میں جب جسٹس ایجاد ازل صاحب کی اس میں ابھی ملیر سے ریلیٹڈ کیسے جو چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی بتاؤں گا اس میں یہ ڈیکلیئر کیا گیا تھا جو لینڈ سواپ کیا گیا ہے ملیر ڈیولپرن سورٹی نے کیا ہے تو وہ اعلی افل ہے اور پہلی بات اور دوسرا جو انہوں نے لینڈ سواپ سے کیا ہے وہ بہت اس میں کافی دو نمری سے کیا ہے کہ وہاں پہ جو لینڈ دی گئی ہے اور جو لی گئی ہے اس کی پرائیس میں زمین آسمان کا فرق ہے ملیر کی لینڈ لی جاتی ہے اور اس کے بدلے بلوچستان بورڈر پہ ایک ہب کے پاس لینڈ اس کے بدلے دی جاتی ہے ساٹھ خنال اور ساٹھ خنال دی جاتی ہے جن کی پرائیس میں زمین آسمان کا فرق تھا تو پھر اگر قانون حرکت میں آئے گا جب کوٹ کی ججمنٹ آئی تھی انہوں نے کہا تھا نیاب کے ریفرنسز فائل کرے تو جب نیاب کے ریفرنس فائل کرنے کی بات بھی تو ملک ریاض صاحب سپریم کورپ میں بھاگے بھاگے چلے گئے انہوں نے کہا کہ جو جتنی پرائیس بنتی تھی ہم نے زیادہ کم پرائیس بھی لیا جو اس کا ایکوال بنتا ہے تو ہم وہ دینے کو تیار ہیں تو خیر یہ کورپے پرسیڈنگ چلتی رہی چلتی رہی چلتی نہیں پھر انٹرینڈ یہ ابھی میخواہد ہے لیٹس جنہوں نے آفر کیے وہ چار سو پچاس عرب روپیٹھی کی ہے کہ ہم اتنے دے دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے لیکن ہماری لیاب یہ کہنے لیاب کی جو پرسیڈنگ وہ بھی روکی جائیں اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ جب کرمینل لائیبیلٹی ہے وہ تو رہے گی سیول لائیبیلٹی اگر جو ہے وہ انہوں نے دینی ہے وہ تو دے دیں لیکن کرمینل جو لائیبیلٹی ہے وہ بھی تو حرکت میں آئے گی اور وہ بھی اس کو بھی فیس کرنا پڑے گا جی کیونکہ اس میں بہت لوگوں کی انوالفمنٹ تھی آفیشلز بھی تھے آپ کو لگتا ہے کہ پلی بارگین ہونا چاہیے یا سزا ہو جانی چاہیے اسے میں بکوز اگر سکیل کی بات کی جائے میں امیدان صاحب سے پوچھوں گی تو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے پلی بارگین جو ہوتا ہے اس میں بھی کنوکشن جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے تو آپ سزا شدہ ہوتے ہو آپ کنوکٹڈ ہوتے ہو جب پلی بارگین بھی کرتے ہو اور ویسے زیادی طور پہ میں خود بھی پلی بارگین کے بہت کھڑا ہوں کیونکہ اس میں صرف آپ پیسے لے کے آپ کو سزا ہو جاتی ہے لیکن آپ کو کوئی اس کی امپریزنمنٹ نہیں ہوتی لیکن آپ کو اس میں کوئی امپریزنمنٹ نہیں ہوتی تو میرے خیال کہ امپریزنمنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے اس میں پلی بارگین نہیں ہونا چاہیے اس میں کرمیل پروسیکوشن ہونے چاہیے جی امران صاحب اگر سکیل کی بات کی جائے تو کتنا وسید ہے یہ کرپشن یہ کیس دیکھیں آپ ان کے آفر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا یہ سکیل ہوگا کتنی سنگین جس میں بے ذاتگی ہوئی ہے کرپشن ہوئی ہے کہ ایک بندہ خود جو ہے وہ چار سو پچانوے عرب ساڑھے چار سو عرب تو وہ کراچی کے پروجیٹ کے حوالے سے دے رہا ہے اور ابھی کوٹ نے بات نہیں کی راولپنڈی پروجیٹ کے حوالے سے اور مری پروجیٹ کے حوالے سے جس کے حوالے سے ملک ریاض صاحب جہاں وہ 23 عرب راولپنڈی کے پروجیٹ کے حوالے سے اور 22 عرب مری کے پروجیٹ کے حوالے سے دینے کے لئے تیار ہیں جب ان پہ بات ہوگی ہم دیکھیں کہ وہ رقم کہاں پہ جاتی ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جب ایک رضا کرانا طور پر یہ دینے کو تیار ہے تو یہ کس حد تک اس معاملے میں غبن ہوا ہوگا تو چیزیں وہ تو خود بتا رہی ہیں جہاں تک بات ہے ایک چین آف کرپشن ہے اس میں لوگ بھی انوارف تھے لیکن کچھ لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہوگا پھر ایسے میں انسان کیا کرے دیکھیں نقصان تو عوام کا ہی ہوتا ہے جب سرکاری زمین کے اوپر اس طرح سے آپ قبضہ کر لیتے ہیں اور اونے پونے دام آپ افیشل کو اپنے ساتھ ملا کے ہلوٹ کرا لیتے ہیں وہاں پہ ایک بڑا ایک ہیوج قسم کا آپ جانے پروجیکٹ بنا لیتے ہیں نقصان آلٹی میٹی نقصان کا عوام کا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ریاست کی زمین جو ہوتی ہے وہ ریاست کے لوگوں کے ہی ہوتی ہے اب ملک ریاض چاہے جو مرضی کہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک جنگل کی زمین خریدی اور وہاں پہ جنگل کو منگل کر دیا وہ ٹھیک ہے ایک اچھا پروجیکٹ ہوگا لیکن جو ایک کریمنل افنس ہوا ہے وہ بھی تو ہے نا اس کی بھی تو آپ نے ذری بات ہے نا اس کا احتساب ہونا ہے جواب دے ہونا ہے اور جیسے ابھی وہ آفر کرنے کو اتنے پیسے دے دیں گے اور ابھی ہمارے جو بھائی نے بھی بات کی ہے یہ سیوہ لائیبیلٹی ہے اور پری بار گین کی ونڈو جو ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے نیاب قانون کے اندر اگر یہ ونڈو نہ ہو تو جس نے کرپشن کی ہو وہ تو یہ کہے گا میں نے کی نہیں جی اب اب کنوکٹ ہو جائے گا پیسے دینے کو تیار نہیں ہوگا اسے پتا کہ ونڈو نہیں ہے لیکن جو لوگ ہوتے ہیں کہ دے کے اپنی جان چھڑاؤ اور بس اپنا کام کرو تو یہ اس کے لیے رکھا گیا تاکہ کرپشن کی جو رقم ہے وہ سالوں کے بعد جو ریکاور ہونی ہیں وہ پہلے فیز میں ریکاور ہو جائے اور اس کے بعد اس شخص کو جو ہے ناہل بھی کیا جاتا ہے اس شخص کو سزا جافتہ کلیر کیا جاتا ہے ابو زر صاحب کیونکہ فیصلہ محفوظ ہوگی ہے کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو سیسلہ محفوظ کیا گیا یہ تو بہتر کورٹ ہی بتا سکے گا سب جو ٹس میٹر ہے لیکن میرے خیال سے جو فور فٹی کی آفر انہوں نے دیئے وہ کورٹ کو خاصی اچھی نہیں لگی اور ان کیس اگر یہ اچھی نہیں لگتی کورٹ کو فور فٹی کی آفر تو پھر آپ پلی بارگین والی جو آپشن ہے وہ تو میرے خیال سے پھر ختم ہو جائے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ ریفرنسیس کی فائلنگی ٹورڈ پروسس چل جا چلا جائے گا اور اگر چلا جاتے تو پھر کہ رفتاریم بھی ہوگی اور پرائل بھی ہوگا سزا بھی ہوگی اگر کیس پروسیکیوشن نے چلتی ہے اور پروپ کر جئے تو بہت شکریہ ابو ذر صاحب فور جوائنگ اس ان کال بہت شکریہ امراہ مسین فور جوائنگ بھی ان در سٹوڈیو اگر پروگرام تکیلیے اجازت دیجئے اللہ حافظ